بڑی بڑی چیز ہے جھوٹ جیسا کہ فیصل نے کہا اس کو ہم بہت لائٹر لے لیتے ہیں کہ کوئی نہیں چھوٹا سا تو جھوٹ بولا ہے لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں ان کا جب بڑا سا پہاڑ بنتا ہے تو یقین کریں کہ وہ پھر وہ شرمندگی اور حظیمت ہے کہ اگر ہم سمجھیں تو ہم اپنے خدا تعالی کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے مفتی ساکیب حسین صاحب بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں مفتی صاحب میرا سوال بہت چھوٹا ہے لیکن یقینا جو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے کیا ہو جائے گا تو سوال بھی ایسا ہے کہ لوگوں میں اتنی سنس کیوں نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ چھوٹا نہیں ہے یہ بہت بڑا ہے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے اب آپ دیکھئے کہ عام دنوں میں جو عادت ہوتی ہے رمضان شریف میں وہی عادت ہوتی ہے یعنی جھوٹ بولنے کی دھوکہ دینے کی بغض رکھنے کی اور دیگر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہیں اس کو ملہقات کہتے ہیں وہی چیز رمضان شریف میں بھی ہوتی ہے اب رمضان شریف میں جو فضائل کا جب ہم باپ کھولتے ہیں نا کہ ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا بھی دروازہ ستر گناہ کھل جاتا ہے اگر ایک دفعہ جھوٹ بول دیا تو وہ ستر گناہ جو ہے اس کا جھوٹ ہے یعنی اس نے ستر مرتبہ جھوٹ بولا ہے اچھا اب مثال کے طور پر جو ہے جھوٹ جیسے ہماری بہنے کا بندگاہی اور دیگر اس طرح کے جو گناہ ہیں یہ خواس کے ہیں یعنی اگر خواس ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں تو یہ روزہ خواس کا کہلائے گا عوام الناس تو اس کا خیال ہی نہیں کرتی عوام الناس تو بالکل آزاد ہوتی ہے اور ان کا معاملہ اس سے بالکل آلگ ہے لیکن جھوٹ جو ہے جیسے کہ ہماری بہن نے کہا جھوٹ کے معاملے میں تو جھوٹ تو اس کے مو سے ایسی قیامت کے دن بدبو آئے گی کہ اہل محشر بھی جو ہے پناہ مانگیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے اس نے کیا مو سے بولا ہے اور پھر جب اللہ کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو انبیاء کی لانت ہو فرشتوں کی پوری کائنات کی جب لانت ہو تو پھر ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہو تو اس کی بات کی تذدیق کیا کی جائے گی جھوٹ کی کبھی تذدیق بھی نہیں کی جائے گی اس کے سزا بھی یہی ہے تو اس لئے جھوٹ سے تو بچنا ہی چاہیے دیگر گناہوں سے بچنا چاہیے لیکن جھوٹ جو ہے وہ انسان کے وقار کو خراب کر دیتا ہے اور بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے جان بچ جائے گی ہم جو ہے اگر جھوٹ بول دیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی تھوڑا ہماری جو ہے وہ امن میں آ جائیں گے وہ امن نہیں ہوتا بظاہر امن ہوتا وہ لیکن حقیقت میں وہ جو ہے شیطان کا ایسا بڑا جال ہوتا ہے کہ وہ جانب کے اندر اٹھا کے پھیک جاتا ہے اس لئے جھوٹ سے تو بہت بچنا چاہیے بے شک بچنا چاہیے